اسلام علیکم دوستو میں ہوں عصد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عصد اللہ ٹی وی دوستو اپنے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ٹریولنگ کی ہوگی اور آپ مختلف قسم کے پلوں کی اوپر سے بھی گزرے ہوں گے کیونکہ سمندر وغیرہ جب آ جاتے ہیں ان کی اوپر سے پلوں کو گزارا جاتا ہے تاکہ جو ٹریفیک ہے وہ کسی طرح سے متاثر نہ ہو لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو دس ایڈوانس بریج کے ڈیزائنز دکھانے والا ہوں ایسے بریجز آپ نے آج سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے اس لئے اگر آپ دنیا کے شاندار اور سپیکٹیکلر بریجز کا مزہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اب آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ آپ ریلاکس ہو جائیے ٹیک لگائیے اور ویڈیو کو فل سکرین موڈ میں انجوائی کیجئے لیکن دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور بیل آئیکن کو دبا کر ہماری نوٹفکیشنز آپ موائل فون سکرینز پر پروزانہ کی بنیاد پر پائیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو یہ پول ایک رولر کوسٹر کی طرح بنایا گیا ہے اور اس پر سفر کرتے ہوئے آپ کا دل ایک مرتبہ دہل ضرور جائے گا کیونکہ دوستو اس کو انتہائی ہائٹ پر بنایا گیا ہے اور یہ جو ہے وہ جیپین میں دو سٹیز کو آپس میں جھوڑتا ہے دوستو اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے اس پر ٹو وے ٹریفک ٹریول کرے اور دوستو یہاں پر آپ کو اچھی خاصی الٹیاں بھی آئیں گی کیونکہ اس کی جو روج ہے اور جو لوکیشن ہے اس کے حساب سے یہاں پر سفر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے ڈرائیورز کو بھی یہاں پر بہت مہارت کے ساتھ ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے اور دوستو اس کی یہی خوبی اس کو دنیا کے ون آف دی موس پیکٹیکلر بریجز کا خطاب دیتی ہے کے بعد باہری آتی ہے دزینگ جیاجی گرانڈ کیانین گلاس بریج کی دوستو یہ پل جو ہے وہ عام پلوں سے مختلف ہے اور یہ دنیا کا سب سے ہائٹ پر اور سب سے خطرنا کرین پل تصور کیا جاتا ہے دوستو اس پل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو بناتے ہوئے کسی قسم کے سٹیل یا لکڑی کا کام نہیں کیا گیا بلکہ یہ ٹوٹلی ایک شیشے سے بنایا گیا ہے اور دوستو یہ جو شیشہ ہے اس کے اندر پاور سنسر کے لگائی گئے ہیں جس کی مدد سے جب آپ اس کو پر چلتے ہیں تو آپ کو نیچے شیشے کے ٹوٹنے کے کھڑکنے کی آوازیں بھی آتی ہیں جسے چلنے والے شدید خوف زدہ ہو جاتے ہیں دوستو یہاں پر آپ ویڈیو کلیف میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ اس پر چلتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ان کو لگنے لگتا ہے کہ شیشہ ٹوٹ کر وہ لوگ زمین پر نیچے گر جائیں گے دوستو اس شخص کو ملاحظہ کیجئے ان کو جب معلوم ہوا تو یہ تو اس کے گرل کے ساتھ لٹک ہی گئے اور نیچے آنے سے انہوں نے منع کر دیا دوستو اس بریج کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ بریج بنا اور لانچ ہوا تھا تو اس کے جو اونر تھے انہوں نے اس کے اوپر لوگوں سے بھری یعنی کہ سٹاف سے بھری گاڑی چلائی تھی تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ پول کتنا زیادہ مضبوط ہے دوستو آپ کو صرف اور صرف پونٹی ون ڈالرز اس کے لیے بے کرنے ہیں اور آپ اس پول کا مزا لے سکتے ہیں دوستو اس کے بعد باری آتی ہے پونٹے وکشیو کی دوستو یہ وہ پول ہے جس پور دیکھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے دوستو اس پول کو دیفنسیو مغاسد کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ اٹلی میں موجود ہے لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کنسٹرکشن ہوتی گئی اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس پول کے اوپر گھر بھی بنایا گئے ہیں اور لوگ اس پول کے اوپر رہ بھی رہے ہیں دوستو اس پونٹے وکشیو کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ارگرد بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے نیچے سمندر بہ رہا ہے مختلف قسم کے بارز بھی ہیں جیولوری شاکھ بھی ہیں اور مختلف قسم کے کیفیز بھی ہیں مطلب کہ آپ اگر اس پول پر جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں دموسس بریج کی دوستو جی دموسس بریج ہے یہ بائبل سے امپریس ہو کر ایک کہانی ہے جس میں ستموس علیہ السلام نے فرعون کی فوج کا راستہ روکنے کے لیے پانی کو الگ کر دیا تھا اس کے کونسٹرپ پر بنایا گیا ہے اور یہ سیونٹین سنچری میں نیدر لینڈ نے اپنے ڈیفنس کے لیے یہ پول بنایا تھا دوستو اس کے اندر بہت ہی عالی کالیٹی کی لکڑی کا کام کیا کیا ہے جس سے کہ آپ وارٹر پروف ہے اور اس کے اوپر سے پانی نہیں گزر سکتا کیونکہ پانی کو ڈیمپ کرنے کے لیے اس پول کے ساتھ ہی کچھ ایسے سسٹرمز بھی لانچ کے گئے ہیں جو کہ پانی کے لیول کو یہاں پر بڑھنے نہیں دیتا اور دوستو یہ آر او اینڈ ایڈی ارکیٹیکچر کے ڈیزائنر سے انہوں نے یہ پول ڈیزائن کیا ہے دوستو اس پول سے گزرتے ہوئے آپ مزہ لے سکتے ہیں دو پانی کے پانچڑ ہوئے اس کا اور آپ یہاں سے گزرتے ہوئے پانی کے اندر ہاتھ مار کر بھی اس بات کو انجوائے کر سکتے ہیں دوستو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کا پانی کا جو لیول ہے وہ اس کو عبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ پانی کے اندر ڈوبیں گے تو دوستو آئیے اور اس پول کا بھرپور مزہ اٹھائیے کیونکہ اس پر چلتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اور آپ کو کوئی کسی قسم کا ڈینجر بھی نہیں ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں بیمپو بریج کی جو کہ ایک ایلومینیٹنگ بریج ہے دوستو جو ایلومینیٹنگ بریج ہوتے ہیں اس کو اس طرح ٹیکنیک اور مہارت کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ اس کے جو پلرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کلر فل ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے ڈیزائن اور کلرز اس کو لوگوں کے لیے بہت زیادہ اٹھرکٹیو بنا دیے جاتے ہیں دوستو جو بیمپو بریج ہے یہ بھی ایک ایسا ہی بریج ہے ہیلومینیٹنگ بریج جس کے اندر آپ جب سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر وارٹر پمپس کے ذریعے پانی کو جو ہے وہ فاؤنٹین کی طرح پانی کو اوپر سے سپریے کیا جاتا ہے اور جب آپ اس کے اندر رات کے وقت خاص طور پر ٹرائول کرتے ہیں تو یہ میوزک اور لائٹنگ کے ساتھ مختلف ڈیزائن اور شیفز میں وارٹر کو سپریے کرتا ہے اور وارٹر کو سپریے کرتا ہے جو کہ دیکھنے والوں کے لیے ایک شاندار قسم کا نظارہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگوں کے لیے بہت ادا اٹھرکٹفل بھی ہے ان لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں کا وزٹ بھی کرتے ہیں دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ہائی ٹریسٹل ٹریل آنچ بریج کی جو کہ سیکلس پیدل چلنے والے لوگوں اور جو ہیں وہ رننگ کرنے والے لوگوں کے لیے مختص طور پر بنایا گیا ہے اور اس کو پر کسی قسم کی کوئی گاڑی نہیں چل سکتی دوستو یہ جو بریج ہے یہ تقریباً دس فٹ چوڑا ہے اور انتیس میل لمبا ہے دوستو رات کے وقت اس کے اندر ایسی مخصوص قسم کی لائٹس لگائی گئی ہیں کہ رات کے وقت اس پر چلتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویسی ویسی لائٹس جو ہیں وہ روٹیٹ کرتی جا رہی ہیں اور یہ جو منظر ہوتا ہے یہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں یہی وجہ ہے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ رننگ، واکنگ، سائیکلنگ اور حتیٰ کے سکیٹنگ کرنے بھی آتے ہیں دوستو آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اگر ایسے بریج پر کبھی چلنے کا موقع ملے تو کیا آپ اس پر چلنا پسند کریں گے تو بات کرتے ہیں رولنگ بریج کی دوستو جو رولنگ بریج ہے اس کو موونگ بریج بھی کہا جاتا ہے اور ایک سپیشیلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ بریجز آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ اس کو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں رول بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی ایک موشن پر آپ اس کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ برطانوی ایک ڈیزائنر تھا جس نے یہ ڈیزائن کیا ہے اور اس کو آپ ریموٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو اس کے جو جوڑ ہیں اس میں ہائٹرالیک پریشر لگایا گیا ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کی موونگ بریجز ہوتے ہیں ان کو برانے کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی بڑی کشتی آ جاتی ہے تو بریج کو وہاں سے اٹا دیا جاتا ہے اور جب وہ کشتی گزر جاتی ہے تو بریجز کو دوبارہ سے جوڑ دیا جاتا ہے دوستو یہ اتنا شاندار شاکار ہے کہ جسے سائنستان بھی دیکھ کر حیران ہو گئے اور دوستو یہ ایک ڈائنسور کی کنسپٹ اس سے لیا گیا ہے وہ ڈائنسور کو دیکھ کر اس بریجز کو تعمیر کیا گیا ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ایلم گیٹوے کی جوکہ اب نیدر لینڈز کی ایک پہچان بن چکی ہے اور اس کی پہچان بننی کی وجہ اس کا انویٹیو ڈیزائن اور اس کا انویٹیو مٹیریل ہے دوستو اس کے جو ڈیزائنر ہیں وہ بریجز کمپیٹیشن بھی جیت چکے ہیں جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا شاندار بریج ہوگا دوستو یہ جو بریج ہے یہ دو بڑے ٹاورز کو آپس میں جوڑتا ہے اور اس کو شیپ جو دی گئی ہے وہ ایسے دی گئی ہے کہ جیسے دو لوگ آپس میں ہاتھ ملا رہے ہوں دوستو اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ ایک بریج سے ایک گلننگ سے دوسری بیلجنگ تک آپس میں لوگ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ دو لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے جڑے ہوں گے دوستو یہ بہت ہی شاندار شاکار ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے نیدر لینڈز کا سفر کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب نیدر لینڈز کی پہچان بن چکی ہے اور دوستو اب میں آپ کو جس بریج کے بارے میں بتانے والا ہوں اس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے جی ہاں دوستو میں بات کرنے والا ہوں فولڈبل موبائل بریج کی جی ہاں دوستو اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ کنٹینر میں یا کسی گرین کے ذریعے کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں اور اس کو انفولڈ کر کے آپ بریج بنا سکتے ہیں جس کے اوپر لوگ اور گاڑیاں بھی ٹریول کر سکتی ہیں دوستو جس کمپنی نے یہ بنایا ہے انہوں نے شاندار قسم کا بریج بنایا ہے جسے وہاں پر سپیسیفیکلی فکس کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے یعنی کہ آپ ٹرک اور گرین میں اس کو لیے پھرتے ہیں اور جہاں آپ کو بریج کی ضرورت پڑی وہاں پر آپ نے اس کو ڈیپلائی کر دیا اور یوں آپ بریج کے مزے وہاں سے اٹھا سکتے ہیں ہے نا یہ کول دوستو آپ کیا کریں گے اگر آپ ایک دریا یا ریور پارک کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو صرف آدھے گھنچے کے اندر اندر ایک بریج بنانا ہو تو دوستو اس کو آسان کیا ہے موٹرائز فلوٹنگ بریج پی ایف ایم نے جو کہ ملیٹری زیادہ تر یوز کرتی ہے اپنے ڈیفرنٹ قسم کے آپریشنز میں جبکہ ان کو پل کے ضرورت ہوتی ہے دوستو اس کو بنانے کا انتہائی آسان طریقہ ہے جو کہ صرف اور صرف 30 منٹس میں آپ بنا سکتے ہیں دوستو ملیٹری کو یہ ایک سے اس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ایک تو اس کو آپ اقلیف ڈیمنشنز میں ڈیپلائی کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کو بہت کم منٹیننس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے یا ملیٹری آپریشن ہوتا ہے تو آرمی کی سب سے پہلی پریفرنس یہی چیز ہوتی ہے اس کا جو ہوتا ہے بہت فاورپول آؤٹ بورڈ موٹرز لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کو اپنی جگہ پر فکس رکھتے ہیں اس کی ریہ لیابیلٹی کی وجہ سے ہی ملیٹری اس کو بہت زیادہ پرائیورٹائز کرتی ہے اور اس نے پاکستان آرمی اور دنیا کے جتنے بھی آرمیز ہیں ان کی زندگیوں کو آسان بنا دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر سے بھاری بھرکن ٹینک سمیت کسی بھی قسم کی گاڑیاں گزر سکتی ہیں اور اس کو کچھ آنچ تک بھی نہیں آتی دوستو یہ اتنی شاندار پل کسی انجینئر نے بنائی ہوگی اس کی ذہانت کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں دوستو آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ان تمام پلوں میں سے سب سے اچھا بریچ کون سا لگا اور اس کی خاص وجہ کیا ہے میں آپ کا جواب جاننے کے انتظار میں رہوں گا آپ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے اور جاتے جاتے رڈ بٹن دبا کر ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور گھنٹی کلامت کو دبا کر ہماری تمام تر نوٹفیکشن سے آپ مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں اور دوستو آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے ہمارے سبسکرائبر رہیں گے اور ہماری ہر ویڈیو کو یوں ہی فالو کریں گے دوستو دیجئے اجازت اللہ حافظ